بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو دوستو کیسے ہیں دوستو آج کی سوریہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے پشاب میں رکاوٹ ہو جائے نارملی جنہوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں یا مسانے میں گردے میں پتری ہوتی تو ان کو پشاب کی رکاوٹ ہو جاتی ہے اور یہ بڑا تکلیف دے حمل ہے پشاب اگر رکھ جائے تو پھر بڑا مسائل بنتے ہیں تو اس کے لئے ایک بڑی کمال ٹیبلٹ ہے یہ اور بھی کئی پرپس کے لئے یود ہوتی ہے جیسے اگر بلیڈ پیشن زیادہ ہو گیا تو پھر بھی اگر آپ پشاب اگر کوئی ٹیبلٹ کھال لینا تو اس سے دو تین دفعہ خارج ہونے سے بلیڈ پیشن ڈارمل ہو جاتا ہے اور یہ سپیشلی خاص طور پر ایسے فراد جنہوں کو مسانے میں پتری ہو یا پشاب کی نالی میں انفیکشن ہو جائے اس کے لئے پشاب نہ آ رہا جا رک رہا پہ آتا ہو تھوڑا تھوڑا تو اس کے لئے ایک بڑی زبردست یہ ٹیبلٹ ہے یہ ہے لار سکس یہ شاید آپ کو یہاں پر اٹھی نظر آئے گی کیونکہ کیمرا اٹھا ہے تو اس کا نام ہے لار سکس لار سکس ٹھیک ہے جی چالیس ملی گرام کے میں ٹیبلٹ ہوتی ہے چھوٹی سی ٹیبلٹ ہے بالکل تو آپ لوگوں نے یہ ایک ٹیبلٹ کھال لینے ہے تو انشاءاللہ جتنا بھی مسانہ پشاب سے بڑا اور پشاب کی رکاوٹ ہوں تو پشاب فوراں جو نا وہ ٹھیک پانچ سے دس منٹ کے اندر پشاب آنا شروع ہو جائے گا بڑی زبردست ٹیبلٹ ہے اگر بلیڈ پیسر بڑا ہوئے تو تب بھی یہ ٹیبلٹ دی جائے سکتی ہے لار سکس ٹھیک ہے جی تو اس سے جو نا بلیڈ پیسر نارمل ہو جاتا ہے اور اگر پشاب کی رکاوٹ ہو تو اس کے لئے بھی انتہائی محصر ہے باقی جو اس کا اصل مسئلہ ہوتا ہے پشاب کی رکاوٹ کا وہ آپ کو ٹیسٹ کر رکھانے کے بعد تو اس کا پروفر ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں یہ ایمرجنسی ٹیبلٹ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی پشاب میں رکاوٹ آ جائے یا پشاب بند ہو جائے تو پھر اس کے لئے ایک ٹیبلٹ کھنالے سے فوری طور پر اس کا اثر ہو جاتا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھلے گئے تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ